یہ الیکشنز تب کروانا چاہتے ہیں جب یہ سمجھیں گے کہ یہ چیت سکتے ہیں جب یہ سمجھیں گے کہ عمران خان راستے سے ہٹ جائے ان کا صرف ایک مقصد الیکشن نہ کروانے کا یہ ہے کہ کسی نہ کسی طرح جیل میں ڈالو یا قتل کرو عمران خان کو ہٹاؤ تحریک انصاف کو کمزور کرو جس طرح پرویز لائک ہے گھر میں دروازے توڑ کے ڈاکوں کی طرح انہوں نے اس کے گھر میں حملہ کیا میرے گھر میں کیا لوگوں کو پکڑا علیمین جیسا ایک ہمارا جو ٹائگر ہے اس کو کبھی ایک جیل سے کبھی دوسرے جیل سے اس کو افتخار گمن جو میرا سیکیورٹی آفیس ہے اس کو پکڑ کے لے گئے ہمارے کارکونوں کو پکڑ رہے ہیں تو یہ صرف اور صرف الیکشن اس لیے نہیں کروا رہے کہ تحریک انصاف کو کمزور کرنا چاہتے ہیں امران خان کو راستے سے ہٹانا چاہتے ہیں صرف ایک مقصد ہے ان کا اور ہم آج پیغام پچھا رہے ہیں یہ غور سے سن لیں ہم آج یہاں کھڑے ہیں کورٹ نے واضح طور پہ واضح طور پہ اس نے کہا ہے کہ پنجاب کا الیکشن ہوگا چودہ میہ کو اس نے ہمیں کہا کہ ان سے مذاکرات کرو اگر یہ اکٹھے الیکشن کے لیے متفق ہو جاتے ہیں تو پھر صرف اسی وجہ سے پنجاب کا الیکشن نہیں ہوگا مل کے جوئنٹ الیکشن ہوں گے کل ہم نے ان سے مذاکرات میں ایک بات کہنی ہے کہ اگر چودہ میہ سے پہلے آپ اپنی اسیمبلیاں ڈیزولف کرتے ہیں ہم تیار ہیں جوئنٹ الیکشن کے لیے چودہ میہ سے پہلے اپنی اسیمبلیاں ڈیزولف کرتے ہیں ہم تیار ہیں جوئنٹ الیکشن کے لیے صرف اس لیے کہ چیف جسس ہمیں کہہ رہے ہیں لیکن اگر یہ بہانے مار رہے ہیں کہ بجٹ دے کے تو اس کے بعد الیکشن ہوگا اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کے اس بدیانتدار منصوبے کے اندر آ جائیں گے پھس جائیں گے اور انتظار کریں گے کہ جی سپٹیمبر میں الیکشن ہوگا کسی غلط فہمی میں نہ رہے ہیں چودہ میہ سے پہلے آپ نے اسیمبلیاں ڈیزولف کی ہم سپریم کورٹ کے پاس کہیں گے کہ جی ہمیں پنجاب کا الیکشن چاہیے اور پختون ہوا کا الیکشن چاہیے کیونکہ آئین کہتا ہے کہ نوے دن میں الیکشن ہونا ہے یہ ہمارا حق ہے یہ ہمارا آئین ہی حق ہے اور اگر اس کے اوپر یہ نامتفق ہوئے اگر انہوں نے سپریم کورٹ کو سپریم کورٹ کا جو ورڈکٹ ہے وہ نہ مانا اگر انہوں نے کنٹیمٹ کورٹ کی کو ڈیفائی کیا سپریم کورٹ کے چیف جسٹس اور ججز کے خلاف گئے آئین توڑا تو میں آج یہاں سب کے سامنے کہنا چاہتا ہوں کہ اس کے بعد تحریک انصاف پاکستان کی سڑکوں پر نکلے گی ہم ساری عوام کو نکالیں گے ہم کسی صورت اگر یہ سمجھتے ہیں کہ صرف اور صرف اس لیے یہ اپنی حکومتیں بچانے کے لیے الیکشن سے بھاگنے کے لیے الیکشن کے اندر شکست کی وجہ سے اس کے خوف کی وجہ سے اگر یہ الیکشن سے بھاگیں گے آئین توڑیں گے سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف جائیں گے طریقہ انصاف اپنے سپریم کورٹ کے ساتھ بھی کھڑی ہوگی چیف جسٹس کے ساتھ بھی کھڑی ہوگی پاکستان کی آئین کے ساتھ بھی کھڑی ہوگی اور جو بھی ہو یہ ملکی سڑکوں کے اوپر ہم نکلیں گے جو آج تک ہم صرف اپنے معاشی اولاد کی وجہ سے ہم نے بڑا پورا منتجاج کیے جلسے کیے گھر چلے گئے جس طرح آج کر رہے ہیں لیکن اگر یہ آئین توڑ دیں گے اس کے بعد رہ کیا گیا پاکستان میں اس کے بعد تو جنگل کا قانون ہے اس کے بعد نہ تو کسی مزدور کا کوئی حقوق رہ گئے ہیں نہ اس ملک کے اندر کوئی معاشی اولاد بہتر ہوں گے نہ اس میں کوئی سرمایہ کاری ہوگی جس ملک میں سپریم کورٹ کے حکم کو حکومت مانتی نہیں ہے کس سرمایہ کار نے آنا ہے پاکستان میں سرمایہ کاری کرنے کے لئے یہ تو معاشی اولاد اور بگڑ جائیں گے ملک تو تباہی کی طرف جا رہا ہے بے روزگاری بڑھتی جا رہی ہے کیونکہ انڈسٹری بند ہو رہی ہے کسان کا ویسے برا حال ہے مہنگائی سے عاما لوگ پس چکے ہیں تو یہ تو اگر صرف الیکشن ہارنے کے ڈر سے یہ الیکشن نہیں کروائیں گے عمران خان کو باہر رکھنے کے لئے یہ اور ان کے ہینڈلر اگر سمجھتے ہیں کہ یہ الیکشن نہیں کروائیں گے میں آج اپنی قوم کی طرف سے میں اپنی قوم کی طرف سے یہ چوروں کو اور ہینڈلرز کو خبردار کر رہا ہوں کہ اس کے بعد جو ہوگا اگر آپ اس ملک کے آئین کی خلاف فرضی کریں گے اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ سپریم کورٹ کے فیصلے نہیں مانیں گے تو اس کے بعد میری قوم میرے ساتھ نکلے گی اور انشاءاللہ پاکستان کی سڑکوں پر نکل کے ہم پاکستان کے اندر قانون کی حکمرانی قائم کروائیں گے رول آف لاغ قائم کروائیں گے اور اس کے لئے آپ سب تیار ہو جائیں ساری میرے نوجوانوں آپ سب تیار ہو جائیں کیونکہ یہ ازادی کی جنگ ہے یہ ہے حقیقی ازادی کی جنگ کہ جس ملک کے اندر اگر آئین کی کسی کو پرواہ نہیں یعنی قانونی کو پرواہ نہیں طاقتور کو تو وہ ملک تو جنگل کا قانون بن گیا وہاں تو بنانا رپبلک بن گئی وہ ملک اس ملک میں تو طاقتور فیصلہ کرے گا کونسا قانون اسے ماننا یا نہیں ماننا تو اس لئے آج ہماری ریلی اپنے سارے کمزور طبقے کے لئے مزدوروں کے لئے پاکستانی عوام کے لئے قانون کی حکمرانی کے لئے آج ہم نکلے ہوئے ہیں اور میں آج سب کو پھر سے آخر میں کہتا ہوں کہ آپ تیاری کریں یہ اگلے ہمتے کے در پتا چاہ جائے گا دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا انصاف کی تحریک شروع کیا آج ہم نکلے ہو جائے گا ہم نکلے ہو جائے گا